ہلو ڈیئر فرنس میں ہوں ٹکی تو آج میں اس ویڈیو میں سیر کرنے والی ہوں ساری کو ہم لہنگے کے ساتھ کیسے پہنے چنی تو ہم بہت طریقے سے پہنی لیتے ہیں چنی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے ساری تو کافی بڑا ہوتا ہے تو اس کو پہننے میں تھوڑا دکت تو ہے تو پھر بھی کیونکہ لہنگی کو ایک لہنگی کو ہم بار بار ٹرائے کرنا نہیں چاہتے ہیں وہی سیم لک کرنا ہم مطلب جنرلی ہم اومین کا لٹکیوں کا یہ تھوڑا دکت رہتا ہے تو یہ میرا لہنگا ہے دیکھئے اوکسی گولڈن کا لہنگا ہے تو میں یہ کیوں لی کیونکہ اس لہنگی کو میں کئی طریقے سے پہن سکتی ہوں یہ سوچ کے میں نے لیا تھا تو دیکھئے اس کے اوپر میں کچھ ساری کو دوسرے طریقے سے پہننے والی ہوں ایک میرے فنکشن میں تو آلرہی میں یہ لہنگا پہن چکی تھی تو میں کچھ نیا ٹرائے کرنے والی ہوں تو دیکھئے اس نیٹ ساری کو میں لی ہوں اور ابھی دیکھئے ساری کو میں نے کس طرح سے لہنگی کیسا تارٹس کر دیا ہے ایک فنکشن کے بعد میں پہننے کے بعد اسے میں نکال دوں گی یہ کہہ سکتے ہیں آپ دو لیئر والا لہنگا بن کے ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ہی سندر اس کے طرح نیٹ ساری ہے تو آپ جتنا بھی لیئر ڈالو اس کے اندر رہ گیا بچا ہوا کپڑا لیکن بلکل پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کو ہم دیکھئے کس طرح سے پہننے گے تو اس کا بھی طریقہ میں تھوڑا آپ کو دکھا لیتی ہوں لہنگے کو جیسے ہمیں ڈالنا ہوتا ہے اس طرح سے ڈال کے ڈوری ڈوری واند لیجئے اور سامنے کا جو حصہ ہے میں پلو کے لیے چھوڑی تھی تو میں کچھ اس طریقے سے ارنس کر کے پہنن لوں گی تو ہمیں پلو کچھ فنکشن میں ڈالنا رہتا ہے تو آپ کو پلو ڈالنے کا بھی دکھت نہیں ہے ایک پیم میں ایسے سیٹ کر لوں گی پیچھے کے طرف سے لا کے تو فائنالی میرا لک یہ دیکھ لیجئے فنکشن میں میں جس طرح سے تیار ہوئی تھی فائنالی کمر پٹی میں نے لگا لیا ہے ایک اچھے سیٹ ہو کے رہنے کے لیے تو آئی ہوف آپ کو یہ پشند آیا ہوگا کچھ نیا والا لک ٹرائے کیجئے جرور کیجئے تو اگر پسند آئے ویڈیو تو لائک سر سسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو